مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے؟ مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی خوراک ہے جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو نہیں کھانی چاہیے؟ وہ کون سا زہر ہے جو آپ کے جسم میں گھل رہے ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری آپ کو ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے؟ مردانہ کمزوری ہے کس بلا کا نام؟ یہ کون سا جن ہے جو کابو نہیں ہو رہا آج انشاءاللہ مل کے ہم اس جن کو بوتل میں بند کرتے ہیں مردانہ کمزوری نام کا جو جو ہوا ہے جو جن ہے یہ پھیل رہا ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے مدسر مردانہ کمزوری پہلے نمبر پہ تو سنے کب ہوتی ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ شاہ کے ٹائم ہونی ہے یا مغرب کے ٹائم ہونی ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کوئی عمر نہیں ہے کسی بھی عمر میں یہ ہو سکتی ہے مردانہ کمزوری آپ کو آپ ابھی جوان ہیں جوان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہو ہی نہیں سکتے جوان تو گوڑا ہوتا ہے جس وقت آپ غلط کاریاں کریں گے آپ کی کمیونٹی گلت ہوگی آپ کی خوراک گلت ہوگی آپ مردانہ طاقت کے طور پر آپ کمزوری محسوس کریں گے مردانہ کمزوری کی خالصتاً اسطلاح یہ ہے کہ جس بندے کو شعری صحیح نہیں آتی شعوت صحیح نہیں آتی سیکس کرنے کو دل نہیں کرتا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مردانہ طور پر کمزور ہے شعوت نہیں سہی آ رہی یعنی کہ شعری نہیں سہی آ رہی یعنی کہ سیکس کرنے کو دل نہیں کرتا اب یہ جوانی میں بھی ہو سکتا ہے یہ بڑاپے میں بھی ہو سکتا ہے یہ درمیانی عمر میں بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جوانی میں یہ مسائل ہوتے کیوں ہیں آپ کی خوراک اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ چاٹی والی لسی کچھی لسی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں آپ گنے کا رو کا جوس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا تھندک بہت زیادہ ہوگئی اب دوسری نمبر پہ آپ گرم چیزیں بزاری کھانے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا حددت بہت زیادہ ہوگی تو دونوں چیزیں نقصان دیں نہ جسم کو بہت زیادہ تھندہ کرنا ہے نہ جسم کو بہت زیادہ گرم کرنا ہے نہ حددت بہت کم ہو جائے نہ حیدت بہت زیادہ ہو جائے ہم نے اس کو موتدل کرنا ہے تو آپ کو مردانہ کمزوری کبھی نہیں ہوگی آپ کبھی کمزور نہیں ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ خوراک اپنی اچھی رکھیں واق کریں تیسرے نمبر پہ آپ کو مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے غلط کاموں کی وجہ سے بیجا ہاتھ بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ ہے مجزہ نہیں بہت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتا ہوا مسئلہ ایشیا کے اندر اغلام بازی اور تیسری رویہ آجا وہ ہے بزاری عورت کا استعمال کیونکہ بزاری عورت وہ عورت ہے جس نے ہر مرد کے ساتھ اس نے روز بندہ بدلنا ہے اس نے ہر گھنٹے بعد بندہ بدلنا ہے جب ہر گھنٹے بعد بندہ بدلے گا نیا بندہ آئے گا تو اس کی رحم جو ہے وہ پہلے سے ہی جرسوموں سے بری پڑی ہے تو جس وقت آپ سیکس کریں گے وہی جرسومیں جو ہے وہ آپ کے لنک کے ذریعے آپ کے نفس کے ذریعے جسم میں داخل ہوں گے اور وہ آپ کے جسم کو آپ کے لنک کو نفس کو بیکار کر دیں گے آپ کو شہوت آنا بند ہو جائے گی شہوت آنا کم ہو جائے گی آپ کے جراسی مرنا شروع ہو جائیں گے اب مردانہ کمزوری کا آپ کو بالکل اسطان سا سستا سا ایک نسخہ بھی دیتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں جس بندے کو شہوت کی کمی ہے یا ٹائمنگ کی کمی دونوں چیزیں اس نسخے میں حل ہو جائیں گی کچھ چیزیں آپ کو گھر سے مل جائیں گی چند ایک چیزیں آپ کو پنساری سے لینی پڑیں گی نوٹ کر لیجئے گا آپ نے دارشنی لانگ جیفل اور جلوطری یہ دس دس گرام لینی ہے یہ شہوت کے لیے کام کریں گی اکر کرا دس گرام لینے ہیں اس کے اندر آپ نے بیس گرام خشخاص شامل کرنی ہے بیس گرام آپ نے اس کے اندر کلمی شورہ شامل کرنا ہے بیس گرام مستگی رومی شامل کرنی ہے اور ساری کا وزن کر کے جتنا اس کا وزن ہو اتنا اس کے اندر آپ نے کوزہ مصری شامل کر لینی ہے سارے کو پیس کے پاورڈر کر لینے ہے اس کو آپ نے رات کو سوٹے وقت آدھا چمی دود کے ساتھ یا پانی کے ساتھ گھی کے ساتھ مکن کے ساتھ کس چیز کے ساتھ استعمال کر لیں مادے کو بھی گاڑا کرے گے شہوت کو بھی رپور کرے گی اور آپ کی ٹائمنگ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ